اسلام علیکم ویورز کیا حل چال ہے آپ سب کے امیدہ خیریت سے ہوں گے سونی کے کچن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کو بچے اور بڑے سب کا بہت فیوریٹ ڈش سکھانے لگی ہوں جس کا نام ہے فیجٹینی ویڈ چکن جی ہاں آج ہم بنائیں گے فیجٹینی ویڈ چکن میرے سٹائل میں چلیں ہیں ون بے ون میں آپ کو انگریجنٹس بتاتی چلوں یہاں پر ون پاؤنڈ فیجٹینی کا پیکٹ ہے پاسٹا کا اس کے بعد میرے پاس دو سے ڈھائی کپ جو ہے وہ وائٹ ساوس ہے اور میرے پاس پونلس چکن ہے ون پاؤنڈ اس کا میں نے بلکل باریک باریک چھوڑے پیسز میں کٹ ہوا ہے چیڈر چیز میں استعمال کر رہی ہیں آپ موزرلہ بھی اس کر سکتی ہیں آپ کے چوئیس ہے یہ ٹو کپ ہے اس میں ہم کرش ریٹ پیپر اور پارسلے جہاں ڈیکوریشن کرنے کے لئے اوپر گرنیشن کرنے کے لئے رکھیں گے بٹر میں ہم اپنے چکن کو پکائیں گے تو مسالے ایٹ کریں گے اس میں ہوگا گارلک پیسٹ کالی میرش نمک اور کوکنگ آئل تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں آج کی یہ بہت ہی مزدار سی ڈیش ہم نے سب سے پہلے اپنے جو ایک دیکھچے میں پانی لیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتی ہوں تاکہ ہمارا پاسٹا جو ہے وہ تھوڑا سا سالٹی رہے اور اس میں میں ٹھو ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی تاکہ ہمارا جب پاسٹا ہے وہ جب بوائل ہو جائے تو وہ آپس میں جڑے نہیں اور اب اس کے اندر جو ہم ون پاؤنڈ جو پاسٹا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دے ہیں میں نے اس پاسٹا کو توڑ دا نہیں ہے ویورز اس کو میں ایسے ہی ڈالوں گی اور جیسے ہی یہ جو ہے وہ پکتا جائے گا تو یہ خود بخود جو ہے دیکھچے کے اندر جائے گا اس کو ہم ایسے کر کے لگ دیتے ہیں 15 منٹ لگتا ہے اس کو پکنے میں اور یہ ہمارا تیار ہوگا جب تک پاسٹا 15 منٹ میں ہے تو 15 منٹ میں ہماری چیکن جو ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہوگی تو چلیں دوسری دیکھچے کھولتے ہیں چولا میں نے آن کر دیا تھا اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ بٹر ڈالنا ہے یہ میرے پاس تقریباً ون ٹیبل سپون بٹر تھا یہ ڈالا اور میں تھوڑا سا اس میں آلیو آئل بھی ڈال دیتی ہوں سو جناب ہمارا چیکن جو ہے وہ بٹر اور آئل میں پکے گا دیکھیں جناب یہ میلٹ ہو رہا ہے اچھا میلٹ ہوتا جا رہا ہے بٹر اس کے اندر نیکس جو چیز جائے گی ویور وہ ہوگی یہ تینوں مسالیں نمک کالی میرچ اور لہسن کا پیسٹ آپ لہسن پودر بھی استعمال کر سکتی ہیں لہسن کو کرش کر کے بھی ڈال سکتی ہیں یہ آپ کی چوائز ہے اور اب ہم اس کو قطعے میں پانچ منٹ پکاتے ہیں لہسن جب آئل میں پکتا ہے بٹر میں پکے گا تو اس کی خوشبو ہی بہت مزے کی آ رہی ہوتی ہے زبردستا ایروما اس میں لگتا ہے فیڈیٹینی چکن بنانے کا میرا انداز یہ تھوڑا سا دوسرے اٹیلین پاسٹا سے ڈیفرنٹ ہے میں اس میں تھوڑا سا اپنا دیسی ٹچ بھی دیا ہے اور جو ہے وہ اٹیلین ریسیپی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تھوڑا سے اور چیزیں بھی اٹ کی ہیں تو اس کا جو ہے ذائقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا اپنے گھر میں آپ ضرور بنائیے کا دیکھ رہے ہیں آوی ورس یہ تھوڑا سا بھنا رہا ہے اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چکن تھا ون پاؤنڈ دیکھیں بلکل میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے ہوئے بہت جلدی کوک ہو جائے گا اس کو ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں کالے میرز نمک اور بٹر اور لہفن میں ہم چکن کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا کلر چینڈ ہو جائے پسکا ہم پانچ میں اس کو ذرا چھوڑا سے پکاتے ہیں اور اسی پر ہمارا پاسٹا بھی بوائل ہو رہا ہے ہمارا چکن جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے میں نے مینے سے میریم فلیم میں پکایا کالمیف نمک اور لہفن اور بٹر اور ایک اوئیل میں اور سب اہت سے خوشبو آتی ہے جب بٹر اور گارلک جو ہے وہ اگلوسے کے ساتھ پکتے ہیں اور چکن ریہ بہت اچھا تک ایک کوک ہو گیا ہے آپ کو سب سے گزارش ہے کہ پلیز آپ میری ویڈیوز کا اعضر دیکھ رہی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز اور بیل آئیکن کو کلک کریں ایک سیکنڈ لگے گا آپ کو ریڈ بیل کو آپ بلیک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ریسپی آپ کو فوراں فوراں ملے دوسری طرح ہمارا پاسٹا جو ہے وہ پانچ سات منٹ بھی اور لگے گا اس کو بوائل ہو رہا ہے تو ہم اپنے چکن کے اندر اپنے کریم جو ہے یہ میں نے وائٹ سوس سٹور سے مل جاتا ہے پاسٹا کا میں نے اپنے چینل پر میرے آپ چینل کو پڑھ جائیں گے تو آپ کو وائٹ سوس بنانے کے میں نے طریقہ دیا وہ ہے آپ وہاں سے ریسپی نکال سکتی ہیں پاسٹا وائٹ سوس بھی ہے اور ریڈ سوس میں نے دونوں جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کی بھی ہے ویڈیو تو جناب اب چکن اور یہ وائٹ سوس جو ہے جناب یہ کوک ہو رہا ہے دیکھیں ویورز اور اس کی شکل کیسی مزگی لگ رہی ہے بہت ایکسائٹڈ تھی میں آج اس ویڈیو کو آپ سے شیئر کرنے کے لئے کیونکہ یہ میں جب بھی بناتی ہوں اپنے دعوتوں میں اپنے گھر میں اپنے فیملی میرے فرنڈز بچے گھر سب بہت پسند کرتے ہیں تو میں ایکسائٹڈ تھی کہ میں آج یہ ریسپی آپ لوگوں کو دوں جناب اس کے ساتھ یہ پک رہا ہے اور اس کے اندر ہم جو ہے نیکس جو چیزیں ڈالتے ہیں وہ ہے کوری انڈر لیو یا پارچلیو کو پتے بھی ڈال سکتی ہیں کرشڈ سرخمچ اور چیز جو ہے یہ میں نے شرڈڈ سا یہ بھی اسی اندر ڈال دیتے ہیں اب اس کو ہم اتنا مکس کریں گے کہ یہ چیز ملٹ ہو جائے گی کریم کے ساتھ اچھی طرح سے ساس اور چکن بلکل یک جان ہو جائے گا فولی ککٹ ہو جائے گا جب تک ہمارا پاسٹا جو ہے وہ بھی بوائل ہو جائے گا اور ہم اس کو پانی میں سے نکال کر اپنے اس چکن اور ساس میں ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ویورز کیسے چیز ملٹ ہو رہی ہے تیلی سے خاتی مددے کی کریمی کریمی آپ کا یہ جو ہے وہ پاسٹا تیار ہوگا کریمی چیزی یہ دیکھیں کیسے لیئر بن رہی ہے چیز کی جب وہ ملٹ ہو رہی ہے جی ویورز ہمارا چکن جو ہے وہ وائٹ ساس میں بلکل پاسٹا تیار ہو چکا ہے اس میں اور اسے طرح ہمارا جو ہے دیکھتے ہیں ہمارے پیڑی چینی یہ اس کی کیا سیٹویشن ہے دیکھیں یہ بلکل ایک ایک ابیز الگ ہے جڑے نہیں ہیں بلکل اور یہ بلکل ویڈی ہے کہ میں اس کو اب چکن اور ساس میں ڈالوں تو چلیں ہمیں ڈالتے ہیں اس کو اسے اٹھایا اور اس کو اسے ڈالا سیم ایسے کرنے سے یہ ہوگا ویورز کے پانی میں سے جو آپ ایسے نکالتے ہیں تو وہ جڑتے نہیں ہیں ایک دوسرے میں اور وہ ساس میں بھی جا کر الگ ہی رہیں گے اس ٹرمچ کو سائٹ پر کر دیتی ہوں اور اب ہم اس کے اندر اور ڈالتے ہیں سارا کے سارا ایک پاؤنڈ جو ہے وہ جو فیجیٹینی پاسٹا اور ون پاؤنڈ چکن بونلس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سکس تو ایٹ پرسن سے ہیں وہ آرام سکھا سکتے ہیں ایک سر کود میل بہت اچھا کھانا ہے سارا چلا گیا اس کے اندر اب اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں رہا ہم کیا کرتے ہیں ویورز کے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں یہای شکل ہے آپ دیکھیں کہ وہ کریمی چیزی سبردس پاسٹا یہ ہے میرے سٹائل میں اس میں چکن جو ہے وہ اس نے پروٹین کو ایڈ کیا ہے اور جو خوشبو آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنے مزے کے خوشبو ہے اور دل کر رہا ہے کہ بس موہ میں پانی آ رہا ہے کہ اس کو جلدی جلدی کھائیں اب ایسا کرتے ہیں اچھی طرح سے میں مکس کر کے دش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل شکل دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز کتنا کریمی اور کتنا اس کی پیسز علاقا لگ تو چلیں میں اس کو دش آؤٹ کرتی ہوں جی ویورز ہم نے اس کو دش آؤٹ کر دیا فیجیٹینی ویڈ پاسٹا کتنے مزے کے لگ رہی ہے شکل آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے بہت ہی کریمی اور بہت ہی چیزی اور زبادہ چکن کے ساتھ میں نے فیجیٹینی کو پکایا ہے تو آپ دیکھیں اتنے مزے کے شکل لگ رہی ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے تھوڑا سا نکال کے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لگے گی میں اس کو اس میں سے نکالتی ہوں اوہ لکے اٹھاٹ آہا مزے کے چکن بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر ویورز مزے کے شکل ہیں اور اس کو میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر جو آپ پارسلر ڈالتے ہیں اور کرش جو ریٹ پیپر ڈالتے ہیں ویورز تو اس کے اپنی جہاں جہاں تیسٹ رہاں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ویورز اس کو ہمیں سے کر کے چمچ کے ساتھ گول گول کھوما کے اس کو راؤن کرتے ہیں اور اس کو کھا کے دیکھتے ہیں زبت بہت مزے کا ٹیسٹ بہت مزے دار سی ہم نے فیڈی ٹینی پاسٹا چکن بنایا اپنے پیاروں کے ساتھ میرے آج کی اس ریسیپی کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ مزے دار سی ڈش کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا ملتے رہیں گے مزے مزے کے کھانے بناتے رہیں گے ٹیک کیر انٹل دن اللہ حافظ ملتے رہیں گے